ایرلائنز 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 پھر بھی کیونے کینگ فشر کی حالت کیوں ہیں اور کیا اس کے بابجید بھی ان لوگوں کی جو جن کو چھائیویں سے تنخاρη نہیں مل رہی ان کا کوئی بھلا نہیں کیا سکتا اس میں دو ایشو ہیں ایک ایشو تو ہے کہ کینگ فشر کا کہ ایف ڈی آئی ہونے کے بعد ہم سب کو امید تھی کہ فورن انویسمنٹ آئی گی کینگ فشر میں پر درباگے سے وہ ایمیسمنٹ نہیں آئی دوسرا ایشو ہے جو سب سے زیادہ important issue ہے وہ ہے جو ہزاروں کرمچاری ہیں جن کا کوئی قصور نہیں ہے اس میں اور جو highly trained engineers ہیں crew ہے ground staff ہے ان سب کو چھے چھے بہنے کی تنخواہ نہیں ملی تو یہ ایک situation بہت ہی serious situation ہے اور اس کو سرکار کو بھی اور جتنے میڈیا ہے اور thinkers ہیں ان کو اس situation کو بڑی کمبھی روپ سے لینا پڑے گا ایک تو ہماری پوری aviation industry کی حالت کوئی بہت بڑیہ نہیں ہے اگر ایک دو airlines کچھ profit show کر رہی ہیں تو ان کا یہ بھی قارن ہو سکتا ہے کہ وہ جہاج بیج کر ان کے profits balance sheets میں ڈال رہی ہیں ایسا ہے جیسے کی اب ایک organization ستیم private sector میں تھی اس organization کو restructure کیا گیا جو best professionals available تھے government کے mandate سے اس structure کر کے اس organization کو جس کا پورا دنیا میں نام تھا اس کو save کرا گیا ہے میں کسی individual کے favor میں بات نہیں کر رہا میں ویجے مالیہ نے کیا کر رہا اور کیا نہیں کر رہا اور کیا ہے وہ تو جو کرے گا سو بھرے گا تو کیوں بھائے اداس پر جو staff ہے جو کرم چاری ہیں اور جو ایک organization ہے اور جو انڈیا کی چھوی ہے تو کچھ نہ کچھ ہمیں اپنے aviation policy میں بھی بدلاو لانا پڑے گا اور جو states aviation termine fuel اتنا ہائی کرا ہو ہے اس کو بھی change کرنا پڑے گا دوسرا ایک امریکہ کے اندر airline continental تھی ان کی situation اتنی خراب ہو گئی کہ ان کے پاس 10 دن کی service کے پیسے نہیں تھے تو امریکہ میں ایک ایسی provision ہے بڑی organization کے لیے railways airlines تو ایک chapter 11 ہوتا ہے chapter 11 میں کیا ہوتا ہے کہ جتنے creditors ہیں ان کو restructuring ہوتا ہے اور اس کو restructuring کرنے کے بعد airline bounce back کر گئی اور آج سرکار جیسے گودھ لے سکتی کسی company کو اسے پھر بنکوں کو اس company کا charge لینا چاہیے اور professional management دے کے کمپنی کو restructure کرنا چاہیے کیونکہ جب ویجے مالیہ اس میں اور پیسہ نہیں لگا رہا تو بینکوں کا پیسہ لگا دے شٹے کور دی ایئر لائنس ویجے مالیہ کے اکیلا بزنس نہیں جن کی نوکریاں ہیں وہاں پر بینک جن کے لون ہیں اس airline پر یا سرکار اس کو restructure کر کے اپنے ہاتھ میں لے کر یہ بزنس بزا سکتی لیکن کیا سرکار ایسا کرے گی اب تک عجید سنگھ ایویشن منسٹر نہ کہتے رہے دیکھنا ہوگا کیسے دوبارہ اڑان بھر پاتی ہے سباش گل آپ کا بہت شکریہ سو چیم ایویشن کمیٹی کے چیف اور اس وقت میں آپ سو رہے رہا ہوں انیٹیو انڈیا پر خبروں کا سلسلہ جاری ہے بنے رہی